موسیقی ہیلو دوستو گوڈ مارننگ ویلکم بریک ٹو مائی چینل اور ابھی بجرے ہیں صبح کے ساڑھے چھے ویسے مجھے آج جلدی جگنا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ جلدی جگنا ہو تو تب اور ہی جاتا مطلب لیٹ آگ کھلتی ہے آج ایسے ہوا میرے ساتھ چھے بجے آگ کھلی میں نے دیکھا ہائرہ آج ہمارے گھر میں دیوی پوجی جائیں گی ماتا اور ہمارے ہاں پر نومی نہیں پوجی جاتی ہے اور آج نومی نہیں ہے کل کی نومی تھی تو دوسرے دن ہمارے ہاں پر پوجی جاتی ہے تو اسی کے لیے جو ہے میں اپنے سارے برطن جو ہے دھوئے ہوں میں ہمارے ہاں پر کیا ہوتا ہے کوئی بھی پوجی ہوتی ہے گھر کی دیوی دیوتا ہو یا پھر کوئی بھی پوجی ہو تو گھر کی جتنے بھی برطن ہوتے وہ سارے دھوئے جاتے ہیں کچن کلن کی جاتی ہے اس کے بعد ہی پوجی کا کام کیا جاتا ہے پھر میرے یہاں پر جو ہے پوجی ہو گئی تھی گھر کا سارا کام ہو گیا تھا اور میرے تھاکور جی کی ڈریس اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ بھئیہ مندر بھی چھوٹا پڑ گیا ہے یہ والی ڈریس نا تھوڑی جادہ بڑی بن گئی ہے تو میں نے کہا چلو کوئی بات ہے بند تو گئی ہے بھئیہ پینانی تو ہے یہ تو پوجہ کرنے کے بعد میں آگی دی سیدھا کچن میں ایک آدھ برطن رہ گیا تھا دھونے کے لیے جیسے کی یہ بڑا والا ککر رہ گیا تھا اس میں آلو رکھوں گے اُبلنے کے لیے ویسے میں سارا کام جو ہے نہانے کے بعد ہی سٹارٹ کرتے اپنے پوجہ کے کھانا بنانے کا ویسے کئی گھروں میں میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہانے سے پہلے اپنے آلو رکھ دیتے اُبلنے کے لیے کھیر کے لیے دودھ رکھ دیتے اُبلنے کے لیے لیکن میں ایسا نہیں کرتی ہوں شروع سے میں نے نہانے کے بعد ہی سٹارٹ کیا ہے اور ایسا ہی کرتی آئیوں میں تو یہاں پر میں نے ککر کا ڈھکن لگانے ہی والی تھی پھر یاد آیا کہ اس میں میں نے پانی تو ڈالا نہیں میں نے کی بتاوا جلدی جلدی کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا جا رہا ہے یہاں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھوڑا ہی ڈالا ہے میں نے کہیں پانی نکلے نہ بھار نہیں تو پھر زیادہ نیٹ ہو جاتی ہے ویسے تو میں نے دونوں ککر کو صحیح کرا لیا ہے اور کچھ کچھ برتن رہ گئے تھے دھونے کے لیے میکسی کے جو جار تھا ڈبا وہ رہ گیا تھا دھونے کے لیے تو یہاں پر جو ہے میں نے اپنی میکسی نکال لی ہے اور ٹماٹر پیاج کو اچھے سے دھو لیا ہے اور آج میں نا جو کالے والے چنے ہوتے نا جو ہلوہ کومری بولتے ہیں جس کو وہ والے چنے میں آج الگ طریقے سے بناوں گی تھوڑا سپیشل طریقے سے جس طریقے سے میں بناتی تھی ہمیشہ ویسے نہیں بناوں گی میں نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے کہا چلو بھئی ایسے ٹرائی کرتے ہیں اور ایسے مجھے جلدی لگا تو میں نے چا ٹماٹر لیے دو ہری میرچ لی اس میں میں نے پیسٹ بنا لیا اور پھر میں نے یہاں پر جو ہے ککر رکھ لوں گی چھوٹا والا اور ککر میں ہی بناوں گی ویسے میں جادہ تر کیا کرتی ہوں کڑھائی میں بناتی ہوں پہلے اُبالتی تھی بعد میں پھر اس کو تلتی تھی اکورتی تھی اس کے بعد ہمارے چنے بنتے تھے اب میں کیا کر رہے ہوں میں نے سیدھا کوکر رکھا اس میں میں نے تیل ڈالوں گی سرسو کا اور ایک تیز پال کا پتہ لیا ہے میں نے یہاں پر اور ایک دم سمپل طریقے سے زیادہ تام جھام کا کوئی کام نہیں ہے پر لیکن بنے بہت ٹیسٹ دیتے یہاں پہ مسالہ میں پیسٹ بنا کر رکھ دوں گی مسالے کا تھوڑی سی لال مرچ لیے تھوڑا سا دھنیا پاودر لیا ہے تھوڑی سی حل دے لیے ٹیسٹ کا اکورڈنگ لیں گے ہمیں نمک اور اس کا پانی میں گھول بنا کر رکھ دیں گے اپنے مسالوں کو پھر اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم اپنے مسالے کو پانی میں گھول بنا کر رکھتے ہیں پہلے سے تو مسالے تھوڑے اچھے سے پھول جاتے ہیں تو جب ہم مسالہ پکھائیں گے تو جلدی سے پک بھی جاتا ہے اور تھوڑا اچھا سا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے ہماری سبجی کا تو اس میں میں نے اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ نمک ڈالا اور اس کو مسالے کو پیسٹ بنا کر پانی کا گھول بنا کر رکھ دیا تو ہمارا سرسو کا تیل گرم ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے جو ٹیسٹ کی پیوری بنائی تھی اس کو میں نے الگ کٹوری میں نکالا پھر جو ہمارا پانی تھا ایکسٹر اس کو میں نے اپنے جار کو دھوکے بس یہی والا پانی ڈالیں گے پھر نہیں ڈالیں گے اس میں میں نے جیرہ ڈالا اور اپنا ٹیسٹ کا پیسٹ ڈالا اور دیکھو میں یہاں پہ کیا بھول گئی تیج پال پتہ ڈالنا ہی بھول گئی یہ دیکھو ابھی میں دیکھاتی ہوں یہ ہی ڈالنا بھول گئی کوئی بات نہیں اوپر سے ڈال دیا ہے اپنا ہی جو سواد ہے وہ تو آئی جائے گا بھی تو یہاں پہ جو ہم نے پانی میں گھول بنا کر اپنے مسالے تیار کیے تو وہ بھی ڈال دیا ہے جو ٹماٹر کا الگ سے پانی تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے مسالے کو تھوڑا اچھے سے بھونجیں گے کم سے کم میں نے پانچ چھے منٹ مسالے کو بھونجا پھر اس کے بعد ہمارے جو کالے والے چنی تھے یہ میں نے رات میں بھگو کے رکھ دیئے تھے پوری رات ہی بھیگے پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے واس کر لیا ہے پانی میں دھولیے ہیں اور پھر جب تک ہمارا مسالہ تیار ہوتا ہے جب تک ہم اپنے دھنیے کو کٹ کر لیتے ہیں باقی کے کام نبٹا لیتے ہیں اور مسالے میں تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ مسالے کو کوکر کو ایک درب رکھ دیتے ہیں جب تک اپنی جو ہے کڑھائی رکھ دیتے ہیں اس میں میں نے ڈالا دیسی گھی سوزی کے حلوہ بننے کے لیے اور پھر میں نے اپنی سوزی کو یہاں پہ اچھے سے چھان لوں گی اور سوزی چاہے پیکٹ والی ہو یا پھر کھلی اس کو چھاننا جرور چاہیے اور پھر میں نے اپنی آنکھوں کو اچھے سے گڑا گڑا کر دیکھا کہ اس میں کچھ اور ہے تو نہیں ہے لیکن نہیں تھا ساف تھی پھر میں نے اس کو سوزی کو ڈال دیا بھوننے کے لیے تھوڑی سی بچا لیتی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کڑھائی میں نہیں آئے گی کیونکہ سوزی بات میں کیا فولتی ہے تو پھر وہ باہر نکل جاتے تو کچھ فائدہ نہیں تھا اس کا تو میں نے مسالہ میرا پگیا تھا چنے میں نے ڈال دیا ہلکا سا میں نے اس میں ڈالا پانی بلکل ہلکا سا اور کوکر میں ڈھکن لگا کے رکھ دیا ہے کم سے کم چار سے پانچ سیٹی لگاؤں گی پھر ہمارے جو ہے چنے اچھے سے بڑی آسے بن کے تیار ہو جائیں گے دیکھتے ہیں کیسے بنیں گے کیونکہ میں خود پہلی بار بنا رہی ہوں جیسے ویڈیو میں بتایا تھے چار پانچ سیٹی لگانا ہے بہت اچھے من جائیں گے تو میں بھی وہی بتا رہی ہوں پھر میں نے ایک بھگونی میں الگ سے پانی رکھا ہے اس میں ڈالی ہے چینی اور یہ ہماری سوجی ہاں پر بھون رہی ہے آپ کو جیسا کلر چاہیے ویسا آپ رکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے چینی رکھ دیا پانی میں گھول بنانے کے لیے چاسنی نہیں بنانی ہے صرف میٹھا پانی بنانا ہے اس میں میرے آلو بل رہے ہیں اس میں میرے چنے بن رہے ہیں اور یہ ہلوہ بنانے والی ریسی بھی یہ بھی میں نے یوٹیوب پہ ہی دیکھی کئی بار دیکھ چکی ہو میں نے کہا اس بار میں بھی ایسے ہی ٹرائی کروں گی گرم پانی کر کے اس میں چینی کا گھول بنا کر کے میٹھا پانی کر کے جب ڈالوں گے میں سوجی میں پانی میٹھا پانی اور اس میں ایک دم نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے آپ اپنے سوجی کے ہلوہ کو دیکھ لینا کہ کیسا تھک ہو رہا ہے مطلب کس طریقے سے گاڑا ہو رہا ویسا ٹھیک ہے اور سوجی نا بات میں کافی اچھی کونٹیٹی میں جو ہے پھول جاتی ہے اور اسی لئے میں دھیری دھیے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ایڈ کر رہی تھی آپ لوگ بھی ایسے ہی کریے گا اور یہ ککر کا سکن بھی ساف تھا ککر جو آلو با لیتے تو میں نے وہ بھی ایسے ہی ٹانگ دیا تھا اور یہاں پہ نام مطلب جو میں نے ہلوہ بنایا تھا سچ میں بہت ہی اچھا بناتا بہت ٹیسٹی بناتا یہ میں اس لئے بتا رہی ہو کیونکہ میں نے کھانے کے بعد ہی اپنی ویڈیو جو ایڈٹ کر رہی اس لئے میں سواد لے کر جب بتا رہی ہو دی دی آگئی ہیں کیونکہ ہم دونوں بھرے سے کام کر رہے نہیں ہے چھو کر رہا ہم بتا کچھ بھی نہیں ہے تم اپنے کام کر رہا نیچے کو کام کا میرا پویا گانیا سمجھ تو کریاتیویر میں تو کل لے اوپر یا بنی اور کیا کریاتیویر پارٹ کر کے دباتے بلکل پھر ہی ہوگے ساری واری پہن کر دوبارہ جانا نہیں پڑے نیچے سے ٹھیک ہے بسے نے جاتا تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ میں ہی پوچھتے ہیں اگر ایک آدوار کی رہ گئی ہو تو رہ گئی ہو نہیں تو ساتھ میں ہی پوچھ لیتے ہیں اوپر کھانا بینہ بن جاتا ہے تو دیدی نا آ کر اپنے نہا دھوکر کا اپنے نیچے کام ختم کر کے آ کر پوچھ لیتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ مندیر بھی چلے جاتے ہیں ہلوہ میرا بن گیا ہے آلو میرے اُبل گئے تھے اور بس چنے رہ گئے ہیں بننے کے لیے جب تک میں نا سوچا کہ اپنے ہاں پر چھوٹی چھوٹی پوڑیا بنا لیتے ہیں پھر نا اچانک یاد آیا کہ مجھے نا بھی میٹھے پوڑا کا گھول بھی بنا کے تیار کرنا ہے کیونکہ تھوڑی دیر وہ فو لے گا تو یہ میں نے نا پہلے سے میٹھا پانی کر لیا تھا جیسے میں نے سوچی کی ہلوہ کے لیے کیا تھا ویسے ہی میں نے پوڑا کے لیے کیا تھا اور اس کو گھول بنا کے رکھ دیا ہے قریبا 15 سے 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے پوڑا بن جائے تو اب چلو دیکھتے ہیں بھئی چنے کی حالت کیسی ہے دیکھنے میں تو بھئی صحیح لگ رہے اور کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی تھے بہت ہی لا جواب بنے تھے تو بس پوڑا کا کھانا بن گیا تھا تو سوچا پہلے پوڑا کرے آتے ہیں اس کے بعد ہمارے گھر کے پاس میں ہی یہ مندر پڑتا ہے جو کی آپ لوگوں پچھلے ویڈیو میں دیکھا بھی تھا یہ مندر اور میں دیدی سے بول بھی رہی تھی دیدی جلدی جلدی پوڑا کر لو اگر پہلے کی طرف بندر آ گئے تو بھی یہ پوڑا ہو نہیں پائے گی میں ان کے جلدی کر لیتے ہیں جلدی بھاگ جاتے گھر کے لیے تو بھولی پہ یہی حال ہوگا جب ہم ہلی پوڑا بندر آ گئے تو بس پوڑا کر کے ہم آ گئے تھے لیکن اس بار بندر تھے لیکن پریشان نہیں کیا بندروں نے تو بس اور یہاں پر ہمارے ہاں پر اس طریقے کی پوڑا ہوتی ہے اور بچ ہمارے خونٹ ہوتے چھوٹ چھوٹ پوڑیوں کے وہ میں نے اٹھا کے رکھ دیا اور یہاں پر میں نے جو اپنی سبجی چھوک دی ہے سبجی بننے کے لئے رکھ دی ہے تماتر آلو کی سبجی بنائی ہے ویسے تو اور کوشش تو بہت رہتی ہے کہ بندر جو بھنڈارے والی سبجی ہوتی ہے وہ بنانے کی لیکن کیا کرا جائے بنتی نہیں پتہ نہیں ایسا کیا ملاتے ہیں وہ ایسا کیا ڈالتے ہیں سو بنتی نہیں اور یہاں رکھ دی میں نے کڑھائی گرم کرنے کے لئے کیونکہ یہ کڑھائی اتنی بھاری کیونکہ بہت ٹائم لگے گا میں نے سوچا یہ گرم ہوتی ہے جب تک جو اپنے برتن ان کو سمیٹ کے رکھ دیتے دھوکے رکھ دیتے اور لگی ہاتھ اگر کرتے رہو نا تو پھر جاتا ٹھیک رہتا پھر بھرا بھرا بیکار لگتی ہے سبجی کا کلر دیکھ لی کیسی لگ رہی آپ کو لگ رہی بھنڈ سبجی مجھے تو کہیں سے بھی نہ سکول گئی ہوئی ہے اب کیا کرا جائے پھر یہاں پر کڑھ مجھے لگ رہا تا زیادہ گرم نہیں ہوئی تو میں اپنے برائی تا بنا لیا اور یہ لگا دیا تڑکا اور کنی کو بات نیک لے لے کر آئے کچھ آئیٹم نہیں دکھا مجھے مارکیٹ میں بجار گئی تھی میں کل پھر سوچا کہ چلو بھئی یہ لے 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 کچھ نہ ہونے سے اچھا تو بھئی یہ لے لیتے ہیں چلو فائنیل بھئی کنیا تو آگئی گوڈ دن کی ہاں س چھوٹی کنیا جو سکول نہیں جاتی ہیں چلو یہ ٹھیک رہا چھوٹی کنیا آگئی ہیں ان کے میں سب کے پیرد ہوئے اور پھر اندر لے گئی ایسا بولتے ہیں یا پھر کنیا ہو یا کوئی پندیت ہو بینہ پیرد ہو کے جو اندر نہیں لے جاتے ان کو تو میں چلو دے دیتے ہیں اور یہ جاننے کے لئے کھڑی تھی نہیں سلیے موسیقی موسیقی کیسی لگ رہی لیٹو کیسی اچھی لگ رہی ہے کھالے چم مسی آرام سے بیٹھ کے کھالے تو سب کو کھانا پینا کھلانے کے بات جو ہے میں بیٹھ گئی اپنی تھالی لے کر کے کیونکہ مجھے جانا ہے بینک آج چلے بھی آپ لوگ بھی کھا لیجئے بھوگ لگا لیجئے اور آج بلوگ جو یہ پہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا ایسے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے کمینٹ کر بتانے آپ آج بلوگ کیسا لگا ٹھیک تو چلی پھر بھائی بھائی